آپ کا کام ہے کی بلا تبدیل کرنا ہمارا کام ابھی نماز کی آلکمی چینج کر دیا دو رکھتے ہیں پہلی بیتل مقدس کی طرف باکہ دو رکھتے ہیں میں سید بیتل شریف کی طلبات بہت سے رموم کرتے پڑھئی یہ بدہت مصطفیٰ ہے اختیار مصطفیٰ ہے اس کے بعد نامہ پارہ سورہ الانفاتی آلنگر 35 ہے جب کفار مکہ نے کہا نا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی یہ مارلی یہ بادو آگر اسمان سے پتھر پچھیں ہمارا عزاز ہے تو اللہ کہتا ہمارا عزید عزقیہ یا عزقیہ یا عزقیہ جلیب ہوا جاؤ میرے محبوب کی بار پر کچھ ہمیں حاضر ہو کیا عزق کرو محبوب ان کو کیسے عزاب کھوں آپ انہیں پشکی فرماؤ اور میرا رات علام ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر دے جائے رحمتِ عالم نہیں بنایا لوگ رحمتِ عالم کہتے ہیں عالم کہتے ہیں دو نہ ایک جہان کے نہ دو جہان کے رحمتِ کونین کونین دو جہان کرتے ہیں رحمتِ عالمین ہے مریا کا اللہ تعالی نے اپنے لئے جو سیوہ استعمال کیا سورہ فاطمہ الحمدللہ رب العالمین قریفیل السلام کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا اردو میں ایک کے لئے وحد دو بھی جمع جا لیکن عربی تنبے تصویر بلین زبان ہے ایک کے لئے وحد دو کے لئے تصویر اور دو کے لئے جمع کسیرہ بولا جاتا ہے تو آپ نے محبوب کے بارے وہاں تصویر بلین زبان ہے محمدللہ رحمتِ عالمین نہ رحمت العالم نہ ہے نہ عالمین عالمین نہ رحمت نہ تصویر زبان کی سیزہ ایک ہے جہان کا کا میری حدائی ہے وہاں تصویر مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے اگر کوئی جہان کو مطفطہ کو ریزہ کو بانے کا کفرہ کو روز کا ذرہ کو مٹی کا دیلہ میری حدائی سے بحامن نہیں ہے تو میرے محبوب کی مصطفیٰ نہیں بہت نہیں ہے قمال اندال ہے محبت کا اللہ سبحانہوں کا اپنے محبوب کریم کے ساتھ یہ وضاحت انبیاء ہے راک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشان کا کیا کہنا اٹھائیے برا مسلم شریف میں قیامت بلدن ساری علاج آدم کا سردار اور اس کے بعد مایا حمد کا زندہ جو میرے ہاتھ میں ہو گیا یہ مسلم شریف ہے اللہ کا قبر قبیرہ کتنا مقام ہے کتنا شان ہے مرد قریم آقا کا اس کے بعد اللہ سبحانہوں نے انبیاء کی شفاق کا ذکر فرمایا ہے اٹھائیس ماہ پارہ پڑیئے اندیس ماہ پارہ سورہ مین کے آئے نمبر اٹھائیس ہے مولا اسلام یہ دعا مانکے تھے ربی نفیر والی والی بیریا وَالِمَنْ دَالَ بَيْدِيَا مَأْمُنِنَا یہ اللہ مجھے بھی میرے والدان سے بھی اور جو میرے گھر میں داہل ہو گئے مانکے اس کو بخش لینا اور ابراہ ملے اسلام دی مقام شفاق کی پر فائز ہیں تیرہا پارہ سورہ اللہ مبیاء کیا اندیس کتالیس ہے ابراہ ملے اسلام جو مانکے تھے کہ ربنا یتبی والی والدہ والمؤمنین والی المؤمنین یوم یقو حساب یہ ابراہ ملے اسلام جو مانکے یہ اللہ مجھے بھی جفتے ہیں میرے والدان کو بھی اور سارے ایمان والوں کو بھی کیا ملکے دیں تو آقا اللہ اسلام کے شام کے کیا کہنے جب آقا اللہ اسلام کی شفاق کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے پانچ ماہ پارہ سلسل ساکیہ نمبر چونسٹھ دے دی با لو انہاں انہاں لنہاں انہاں جاول جاول کو فستغفر اللہ وستغفر لہم الرسول وستغفر لہم الرسول وستغفر لہم الرسول وعداد اللہ طواب الرحیم ماہ محبوب اگر آپ کے غلام سمندروں کے جا کے برادر بھی گناہ کر لیں یہ گناہ دار ہو جائیں انساء کار ہو جائیں بجعمال ہو جائیں گناہ ہوں کے سمندر میں ڈھوپ جائیں یہ فرمانا اللہ تقنیت ورحمت اللہ اللہ رحمت سے محیوس نانا انہیں یہ ہروں نے نمین دیتاں جاؤ تیری بارگاہ میں آجائے تیری جاؤ کہ کم تیزی آکے کدنوں میں آجائیں کدنائن شریف آن میں آجائیں یاللہ بخش کے انہوں نے یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط بھی سنونا میں کہے فستا فراللہ میرے محبور کدن شریف آن میں آکے پھر مجھ سے طوبہ کریں یاللہ بخش کے انہوں نے برمایا نہیں ہے بھی دوسری شرط آرہی آگے وستا فرالہم الرسول یہاں رسول کو اپر میرا رسول کو اپنے لئے بخش کی دعا کریں یہ حیاتہ مصطفیٰ کے چوتے لئے آیا مقلصہ جوہاں فراللہ صبح قیامتہ کے لئے میرا رسول کو اپنے لئے بخش کی دعا کریں لعباد اللہ حضرت باب الرحیم علام وقید ہے جس کے لئے میرے آقے نے دعا کر دی شباب کر دی اسی وقت اس کی توبہ بھی قدول کرنے رحمت کے دعاوے بھی کھول دوں اس کے لئے سومایا مریاقہ کے غلام بھی شفاق کریں گے میری بات میں ہے ٹھائے سوما پہلہ سور الحشر کی آدم ادراس کریں ملے والذین جاہوں من باب يقولون ربنا يطلنا ولخوام الذین سبقونا بالإيمان ملے والذین سبقونا ربنا 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 ملے والذین تو آئیے ورہ آقا اللہ ساتھ اسلام شفاق کے پر میں پرگان جائوں مذہب دارے کی بات یہ ہے اتنا سچا سچا مسئل سنجھ جماعت جب قرآن حدیث پڑھیں تو اس کی بلندی اسمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے یہ تو کام ہم کرتے ہیں کہ صالح صاحب کا فوش کام کے لئے دعا مامنی تھا یہ اللہ کے نظام اور دیتا فشتے بھی دکھتے ہیں چوبیس ماں پالا سور محمد کے آج نمبر ساز پرنا کہ وہ رشتے جنہیں اللہ تعالیٰ کرش اللہ کو اٹھایا ہوا ہے یہ حمد شیخان سے آیا شروع ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کرش کو اٹھایا ہے اور ان کے ساتھ مجھدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تصدیمی پہنے کرتے ہیں وَيَفْتَفْقَرُونَ اَلُّلَّذِ اَعْمَانُونَ امان والا تمہیں بچش کی پہنے مانتے ہیں اب مزہ داری کی بات ہے فرشت ممنور من اللہ ہیں وہ اپنی طرف سے کم کام نہیں کر سکتے پھر ان کا کیا ہوا کو کام خضور اور عباس بھی نہیں ہوتا تو پتہ چل گیا کس کے پر یہ حامنی کام نہیں کرتے اللہ کے مرامی اور دو اتفر اللہ اللہ مقبر کبیرہ تو آقا اللہ ساتھ اسلام کی عظم کا کیا کہنا مسلم شریف تعریف ہے پہل اجری صفحہ 147 ہے آقا ساتھ اسلام مجھاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا محروم یا آدی امت بچھوالے یا شفاعت اسے دولے ہے تو اتنی شان بلے اللہ تعالی ساتھ ماتے ہیں حدیث میں پھینکتے ہیں مسلم شریف کیا ہے پہل سمیت ساتھ 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 ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے پیغام دعایا میں محضور آپ تو اختیار ہے یا تو آج امت مصر تکشوال تو یا شفاق اختیار کر لو اس کیا مولا مجھے شفاق کا اختیار دے شفاق کا اختیار دے اس کے بعد اسی سفر دیتر ایک اور عزیز ہے مسلم شریف کی پہل یہ سفر سلطان آقا تعالی فرماتے ہیں کہ میرے غلام مرے لیے اللہ تعالی سی سی اللہ مانگا کرو اور فرمایا تمہیں پتا وسیلہ کیا ہے بتا جنہ پتا فرمایا وسیلہ جنت میں سب سے عال و عرف مقام ہے اور اونی کائنات میں صرف ایک خستی تو دیا جائے گا اور وہ ذات میری ہے اس لیے ہم ہر ازام کے پاس کہتے ہیں آتی محمد وسیلہ وال خبیلہ وال دردہ سرفیت و بغا سم مقام محمود اللہ و ارزب ناش فا ارزب مل قیام ان قلات اللہ یہ سرکار کا ذنہ ہے کہ میرے لیے مسئلہ مانگا کرو اور آگر سرکار ماتے ہیں کہ جس نے میرے لیے مسئلہ مانگا اس کے لیے جنت واجب اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور ایک سرکار کو بڑا پیار فرمان دشان ہے جس بل قلوب صفحہ دوست منا نہیں ہے اور شفا سقام کہ صفحہ چھے پر مجید ہے مانگار عبر واجب شفا آتی یہ سنہ انیس سن نبو سے پہلے آج دی ہے اس نے آنکھ س دیکھائیے حدیث انیس نبو کے بعد نجیز نے مٹھائی اس حدیث اندر سرکار کو روزہ نمر کو بڑی حدیث بکھی تھی مان زارہ عبر وضب شفا تھی کہ جس نے ایمان کے ساتھ مری قبر امر کی زیاد تار لی اس پر جنت واجب ہو گئی سرکار تو یہ چاہتی کہ میرا کوئی بھی غلام دو دخ من جائے یہی ہمارا چیز ہے کہ دو 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 میں تر کیا بھی سیاہ نگیا ایردار دو 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 میں تر کیا بھی سیاہ نگیا ایردار کیون کے رسول پاک سے دیکھا نگیا ایردار کیون کے رسول تر 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 دو تر نگیا جائے دو وحن میں تر جان راس آیا اللہ حبت طبیرہ کیا مقام ہے کیا شان ہے آق علیہ السلام کے دیوانے شمر صالب کے پرونے مسلم بہاری کی متفق علی حدیث مجود ہے میرے قریم آق علی السلام نشاہ فرماتی ہی کہ جا مجھے شفاق کا اسم ملے گا تو ہو میرے تنکی جو زیادہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے سرکار مادو فا اخن تو ہو ممن ماری اج ہم جنہ میں اپنے یہ دلہ والے حادثوں کو جہنم سے نکال دوں گا جنہ سے ندا سرما دوں گا یہ مسلم بھاری جنہم میں ہی حدیث ہے میں آپ دفتے جب اللہ والے حادثوں کو جہنم سے نکال دوں گا اور جنہم مجھے سرما دوں گا محاری شیف اٹھائے جنہم صفحة تیس ہے سرکار اتھائے میری شفاق چن کے لئے ہوگی آلی رسول اللہ صلی اللہ 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 شفاق لِأَحْلِ قَبَارِ مِنْ امَّتِ جو میری امت کے بناہ قدیرہ کرنی والے ہیں بڑے بڑے بناہ کرنی والے ہیں میرے شفاق ان کے لئے ہوگی شفاق لِأَحْلِ قَبَارِ مِنْ امَّتِ یہ صحیح حالی کا قیسہ تر لیسو تیس کے اوپر کہ میری شفاق ان کے لئے جو بڑے بڑے بناہ کرتے ہیں ایک حضی شریف میں سرکار سنگاتی اللہ تعالی قیام سال ایک دنگے کے بلائے گا اسے فرمائے گا اپنے یہ بھی گناہ کیا یہ بھی کیا بندہ پریشان ہو جائے اور درہ سنائیں گے کہ دو گناہ ہم ہم نے نیسی میں تبدیل کر دیا مولا اپنے بڑے بڑے بناہ مولا میں وہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا اور میں کہ میں اپنے شنیدہ کے ساتھ مجرمت میں دیئے یہ جو کام ہونے والا سرکار بھی ہم نے پیلے سنا رہے ہیں یہ بھی ہونے والا ہیں لیکن سردار پیلے سرما رہے ہیں کہ وہ بناہ نیزم تبیئر ہونے تو بڑے بڑے بناہ میں وہ بھی کیا سردار رحمہ کہ جاؤ میں اپنی رحمت کی چادر کے نیچے تمہیں درمیت نہ دیتی ہے اور آکھ اللہ ساتھ اسلام کا بڑا پیارا فرمان دشان ہے سرکار ہم آتھ آنا آج کرام گر قوہ دم قیامت والا دن تو دو سو سندالی سفر مسلم کی تلی جل بکا کہ قیامت والا دن تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ تقریم والا ہوں آنا اکرام سپر ایل سب سے زیادہ اکرام والا میں ہوں اولاد آدم میں س اور اسی صرف سرکارہ اور حدیث سرکارہ ہوں آنا اول من یکر باد جنہ یوم القیام قیامت والا دن سب سے میں میری زیادہ راد ہوگی جو جنہ کا برادہ کھٹکٹائے گی جا سارے نبیوں پر جنہ حرام ہا جب تک میں نبی دا حروج جنہ 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 محصد دیں جنہ حرام ایک جنہ 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 سب سے بعد میں آنے والی سب سے دل جنہ محصد جنہ بارہ نبی نے دعائیں کی سنہ میں آنے کے لئے لیکن یہ سالہ سلام کی دعا پر ہوئی ہے اس سلام آئیں گے قیامت سے پہلے دنش میں تنزول ہوگا اور آکھ شادی کریں اور نماز کس کے پیچھے پڑیں گے میرے آقا کے امت امام امام ننگ علیہ السلام کے پیچھے مراج بن کے نماز پڑیں گے کیا مقام ہے قریم آقا کے عظمت کا جنہ غلام کے پیچھے اس حرور مختبی بن کے نماز پڑیں مراج راج کے پیچھے پیچھے نماز پڑی اور پھر آس امام ننگ علیہ السلام کے پیچھے زدار امام میں آہے بیعت میں سے ان کے پیچھے نماز پڑیں گے اور قلمہ میرے آقا دا پڑھائیں دنیا کو میرے آقا دا انہی بن کر رہنگ میں قلمہ میرے آقا دا پڑھائیں گے کیا مقام ہے کیا شن ہے اور ہمارا تو اس جیسا کوئی مابوط نہیں اور میرے آقا جیسا کوئی عادت نہیں اور میرے آقا جیسا کوئی فائد نہیں اس جیسا کوئی موتی نہیں میرے قریم محبوب جیسا تو قاسم نہیں اس جیسا تو چاہنے وارا نہیں میرے محبوب جیسا تو چاہا ہوا نہیں وہ رب العالمین ہے یہ رحمت اللہ العالمین ہے جہاں تک اس کی غنائی ہے جہاں تک اس کی مستحائی ہے اس کا جسم نہیں ہے اس کا سایہ نہیں ہے اللہ حُبار اللہ حُبار اللہ حُبار اللہ حَدْمِ اللہ حَدْمِ زندہ بات زندہ بات اللہ حَدْمِ اللہ حَسْتِ عَلِ جانا یہ بیان کرتا ہوں تو بے سارتا پر میرے زندہ بہتے ہیں کہ دلیل قرآن و دیسہ شیر میں رکھنا چاہتا ہے اور نبی رسلم کا فرمان یہ ہے کہ بعض شیر جو میں ان میں حکمت ہوتی ہے کہ وہ ساکتا ہے کہ پورے ایک ایڈے کا پیان ودر نہ تاریخ کرے جو ایک شیر آتے اوپر تاریخ کر دے کیونکہ آتا بھی حرماتے ہیں کہ بعض شیر ایسے جن میں حکمت ہوتی ہے وہ دل کی دنیاں کے بدل رکھتے ہیں میں تو جب یہ راکھیں بانگے تو میں یہی اس طرح نہ جاتا ہوں کہ میرے حبیر کا قومان میرے جواب نہیں میرے قدیر کا قومان میرے جواب نہیں موسیقی اللہ حب برکنی گا کیا مقام ہے کیا شان ہے اس قدیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کوئی اللہ تعالی نے اختیار دے دی یا مخبوب آدی مددک شوال ہے یا شفاق دے لو تو آقا علیہ وسلم نے شفاق دے نہیں کہ دل فرمائی اور قدرستان کیا مقام ہوگا کیا شان ہوگا کہ پچاس ہزار سال کا قیامت کا دن ہوگا پچاس ہزار میری بات نہیں انتیسوں پہارہ سور مہرج ہے وَقَانَ مِقْدَرْهُ خَمْسِنَا أَلْفَسْنَا چونجہا سب ہے نا آیم کے سور وَقَانَ مِقْدَرْهُ خَمْسِنَا أَلْفَسْنَا جس دے گر بیچوئے تو پھٹ پیٹھو جانگی ہے کیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہوگا آئید تنگرہ سولہ گلدوں کا ریگا آجے نا جیتھار کا تو گلدوں کے در خشکی جنگیتی ہے پچاس ہزار سال کا دن ہوگا کچھ لوگ تخلی جات پسیمی میں دو دو ہوں گے کچھ گلدوں جات پسیمی میں دو دو ہوں گے اور کچھ گلدوں جات پسیمی میں دو دو ہوں گے تو آجے اللہ ساتھ ہم فرماتے ہیں سارے رشتوں آتے من قطعہ جائیں گے اللہ